اس ویڈیو میں میں آپ کو نیگٹیو نمبرز یعنی رینات مک سنکھیاں کے وشے میں سمجھاؤں گا اور ان کو جوڑنا اور گھٹانا بھی ہم سیکھیں گے شروعات میں دیکھنے پر یہ کچھ وچتر سے لگتے ہیں جب ہم وستوں کو گنتے ہیں تو ہم دھنات مک سنکھیاں کا پریوک کرتے ہیں پھر رینات مک سنکھیاں کا ارث کیا ہے پرنتو اگر آپ سوچیں تو رینات مک سنکھیاں کا سامنا ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہی ہیں کچھ ادھارن بتاتا ہوں اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ رینات مک سنکھیاں وہ سبھی سنکھیاں ہوتی ہیں جو زیرو سے کم ہوں لیس دین زیرو لیس دین زیرو یدی یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ اسے اس پرکار سمجھیں کہ یدی آپ تاپ مان ماپ رہے ہیں کہ یدی آپ تاپ مان ماپ رہے ہیں سیلسیس میں یا فیرنہائٹ میں چلیے مان لیجئے کہ ہم اسے سیلسیس میں ماپیں گے میں یہاں ایک سکیل بنا لیتا ہوں جس پر ہم تاپ مان کو ماپیں گے تو مان لیں یہ زیرو ہے زیرو ڈگری سیلسیس یہ ایک ڈگری سیلسیس دو ڈگری سیلسیس تین ڈگری سیلسیس اب مان لیجئے آج بہت سردی ہے اور تاپ مان تین ڈگری سیلسیس ہے اور موسم ویبھاگ کا پوروانمان ہے کہ آنے والا دن چار ڈگری ادھک تھنڈا ہوگا تو بتائیے کتنا تھنڈا ہوگا اس سردی کو آپ کیسے ویکت کریں گے یدی یہ ہوتا ایک ڈگری ادھک تھنڈا تو تاپ مان ہوتا دو ڈگری پرنتو ہمیں بتایا گیا ہے کہ چار ڈگری ادھک تھنڈا اگر ہوتا دو ڈگری ادھک تھنڈا تو ہوتا ایک ڈگری اور اگر تین ڈگری اور تھنڈا ہوتا تو یہاں زیرو ڈگری ہوتا پر تین نہیں یہاں تو چار ڈگری ادھک تھنڈا ہے تو ہمیں ایک ڈگری اور نیچے جانا ہوگا شوننے سے تو ایک جو شوننے سے نیچے ہے اسے کہتے ہیں رن آتمک ایک یعنی نیگٹیو ون اب دیکھئے یہ بھی تو ایک سنکھیا ریکھا بن گئی جب آپ زیرو کے دائیں طرف بڑھتے ہیں تو دھن آتمک مان بڑھتا ہے اور جب آپ شوننے کے بائیں طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے رن آتمک ایک رن آتمک دو رن آتمک تین اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں یہاں دیکھئے کہ یہاں رن سنکھیاوں کا مان بڑھ جاتا ہے پرنتو یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ رن تین کم ہے رن ایک سے موسم میں کم گرمی ہے رن تین ڈگری پر تلنا میں رن ایک ڈگری کے سردی ادھک ہے مطلب یہاں تاپمان کم ہے میں یہاں سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رن ایک سو بہت چھوٹا ہے it's much smaller than much smaller کم ہے رن آتمک ایک سے رن آتمک ایک سے کم آپ ایک سو کو دیکھیں اور ایک کو دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو بہت بڑا ہے ایک سے پرنتو آپ اسے ایسے سمجھیں کہ رن آتمک ایک سو مطلب کچھ کم ہے اس میں نیگٹیو سو مطلب گرمی کی کمی ہے مطلب رن سو پر گرمی بہت کم ہوگی تلنا میں رن ایک ڈگری تاپ مان کے اب آپ مان لیجیے کہ میرے بینک میں میرے خاتے میں دس روپے ہیں میں اسے دوسرے رنگ سے لکھتا ہوں کہ مان لیجیے میں جاتا ہوں بینک میں اور دس روپے ہیں میرے ایکاؤنٹ میں اور میں مان لیجیے تیس روپے خرچ دیتا ہوں سپینڈ کرتا ہوں میں تیس روپے آج کل فلیکسی بینکنگ کی سویدہ ہے مان لیجیے کہ ایسا ہو سکتا ہے یعنی میں اپنے ایکاؤنٹ میں جمع روپےوں سے ادھے خرچ کر سکتا ہوں تو تیس روپے خرچ کرنے کے بعد میرے ایکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں تو پھر سے ہم ایک سنکھیا رکھا کھینچتے ہیں آپ نے یہ اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ مجھے اب بینک کو روپے واپس کرنے ہوں گے آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرے پاس دس روپے تھے اور میں نے تیس روپے خرچ کر دیئے تو بیس روپے میرے پاس کہاں سے آئے بیس روپے ملے مجھے بینک سے تو بینک کے بیس روپے مجھ پر ادھار ہیں تو بینک کی پاس بک میرے ایکاؤنٹ میں کیا دکھائے گی وہ دکھائے گی دس روپے گھٹا تیس روپے یعنی بیس روپے ریرنات مک تو یدی میں کہوں میرے پاس ریرنات مک بیس روپے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر ادھار ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے اتنا ہی نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بلکہ مجھ پر ادھار ہے مجھے روپے لوٹانے ہیں مجھے واپس دینے ہیں اب دیکھئے یدی میرے ایکاؤنڈ میں دس روپے ہیں تو بینک پر میرا ادھار ہے دس روپے ان روپےوں کو میں خرچ سکتا ہوں پرنتو اچانک بینک کا ادھار مجھ پر ہو گیا کیونکہ میں دوسری طرف چلا گیا اس کو ہم سنکھیا ریکھا پر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو یہ ہزیرو ہم شروع کریں گے دس سے اور تیس روپے خرچ کرنے کا مطلب ہے ہمیں بائیں طرف تیس چلنا ہے تو یدی میں بائیں طرف دس چلوں تو پہنچوں گا واپس زیرو پر اور دس خرچ کرنے پر مطلب میں پہنچا رین دس پر اس کے بعد دس اور خرچ کرنے پر پہنچوں گا رین بیس پر ان میں پرتیک کی دوری دیکھیں تو دس روپے خرچ کیے تو پہنچا زیرو پر اور دس خرچ کرنے پر رین دس روپے اور دس خرچ کرنے پر پہنچا میں رین بیس پر تو ان دوریوں کو اگر آپ دیکھیں پہ خرچ کیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خرچ کرتے ہیں یا گھٹاتے ہیں یا سردی بڑھتی ہے تو آپ بائیں طرف چلتے ہیں یعنی سنکھاؤں کا مان گھٹ جاتا ہے یہ زیرو سے کم یا چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں جیسے رین ایک رین دو اور یا پھر رین ایک دشاملہ پانچ رین ایک دشاملہ چھے جتنی ادھیک رین آتمک اتنی ادھیک چھوٹی اور یادی یو کرنا ہے تو یادی جیسے مجھے سیلری ملتی ہے تو مجھے سنکھا ریکہ پر دائیں طرف چلنا ہوگا تو چلیئے اب کچھ اور بالکل شد گنیتی ہے سمسیہیں دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یادی کوئی کہے مان لیجئے اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس ہے تین تین گھٹا چار تو یہ تو بالکل وہی ستیتی ہے جو تاپ مان والی سمسیہ میں ہم نے دیکھی تھی ہم تین سے شروع کریں گے اور اس میں سے چار گھٹائیں گے یعنی بائیں طرف چلیں گے ایک دو تین چار ہم پہنچ گئے رین ایک پر رین آتمک ایک پر اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیگٹیو نمبرز یعنی رین آتمک سنکھیاوں کا مطلب کیا ہے اور میں کہوں گا کہ سنکھیا ریکہ پر انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کچھ اور ادھانان دیکھتے ہیں مان لیجئے مان لیجئے ہمارے پاس ہے دو گھٹا آٹ دو گھٹا آٹ اس کے حل کے کچھ انہیں طریقے ہیں دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے پرنتو ابھی سنکھیا ریکہ کا پریوک کرتے ہیں زیرو یہاں پر ہے ہم ہیں پہلے ذرا نشان لگا لوں زیرو یہاں پر ہے ہم ہیں ایک دو پر یدی ہمیں گھٹانا ہے آٹھ مطلب ہمیں بائیں طرف چلنا ہے آٹھ ستھان تو بائیں طرف دو ستھان چلنے پر ہم پہنچے شوننے پر ہمیں اور کتنے ستھان بائیں اور چلنا ہے ہم دو ستھان بائیں پہلے ہی چل چکے ہیں تو چھے اور چلنا ہے تو ہمیں چلنا ہے یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے ستھان بائیں طرف تو اس طرح ہم کہاں پہنچیں گے یہاں ہے زیرو یہ ہے ریناتمک ایک ریناتمک دو ریناتمک تین ریناتمک چار ریناتمک پانچ ریناتمک چھے تو دو گھٹا آٹھ ہوا ریناتمک چھے نیگٹیو سکس دو گھٹا دو ہوتا شون نے اور ہمیں گھٹانا تھا آٹھ یعنی ہمیں گھٹانا تھا چھے اور تو ہمیں اور جانا پڑا ریناتمک چھے یعنی چھے نیچے شون نے سے ایک اور ادھارن دیکھتے ہیں یہ ویسے سامانے ادھارن تو نہیں ہے لیکن اس سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے ہم لیتے ہیں رینات مک چار گھٹا دو تو یہاں شروع کریں گے ہم رینات مک سنکھا سے اور اسی میں سے ہمیں گھٹا کرنا ہے ذرا سی بھی یدی شنکہ یعنی کنفیوزن کی ستھی ہو تو ہم سنکھا رکھا کھیچ لیتے ہیں یہ ہے زیرو یہاں پر یہ ہو گیا رینات مک ایک رینات مک دو رینات مک تین رینات مک چار اور یہی سے ہمیں شروع کرنا ہے ہمیں گھٹانا ہے دو رینات مک چار میں سے تو ہمیں دو ستھان بائیں طرف چلنا ہے یدی ہم ایک گھٹائیں گے تو پہنچیں گے رینات مک پانچ پر اور ایک گھٹانے پر پہنچیں گے ہم یہاں رینات مک چھے پر تو یہ ہو گیا رینات مک چھے ایک اور رچکر ادھارن دیکھتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں رن تین سے مان لیجئے یہ ہے رینات مک تین اس میں سے کچھ گھٹانے کے بجائے ہم اس میں جوڑتے ہیں جوڑیں گے دو تو سنکھیا ریکہ پر ہم شروع کر رہے ہیں رینات مک تین سے اور جوڑ رہے ہیں دو تو اس کے لئے ہمیں دائیں طرف چلنا ہوگا آپ ایک جوڑیں گے تو پہنچیں گے رینات مک دو پر ایک اور جوڑنے پر پہنچیں گے رینات مک ایک پر آپ چلے دو دائیں طرف تو رینات مک تین جمع دو برابر ہے اس ایکول ٹو رینات مک ایک آپ سوئے ہم دیکھیں کہ یہ طریقہ بھی ویسے ہی صحیح ہے جیسے گھٹا اور جوڑ کرنے کے دوسرے طریقے ہیں یدی ہم شروع کرتے ہیں رینات مک ایک سے اور گھٹاتے ہیں دو تو ملے گا رینات مک تین اب یدی اسی کا کرم اُلٹ دیں تو رن تین جمع دو بھی وہی ہے اور یدی ہم شروع کریں یہاں اور گھٹائیں دو تب بھی ہمیں وہی ملے گا اور دیکھئے ایسا ہی ہوگا جب آپ شروع کریں رینات مک ایک سے ٹھیک یہاں اور گھٹا دیں دو تو بائیں طرف دو ستان چلیں گے آپ کو ملے گا رینات مک تین تو امید ہے آپ کو رینات مک سنخیاؤں کو گھٹا کرنے اور جوڑنے کی اچھی جانکاری مل گئی اور جانکاری ملے گی اگلی ویڈیو میں کہ رینات مک سنخیاؤں کو جوڑنے یا گھٹانے کا کیا ارث ہے